ایسی سی ونڈے ورلڈ کپ کے لئے پاکستان فرکٹ ٹیم کے بھارت جانے کے معاملے پر پاکستان فرکٹ بورڈ نے حکومت کو خط لکھ دیا معروف فرکٹ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق پی سی بی کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی شرکت پر رائے طلب کی گئی ہے خط میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ روانگی کے فیسٹس سے قبل اگر وفت بھارت بھیجنا ہے تو اس کا بھی فیصلہ کر لیا جائے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کن کن وینیوز پر کھیلنا ہے اس حوالے سے بھی ہدایت جاری کی جائے شاہین آفیدی نے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے زیر احتمام جاری وائٹیلیٹی ٹی ٹوانٹی کرکٹ ٹورنمنٹ میں تاریخ رکم کر دی شاہین آفیدی نے نوٹنگم شائر کی جانب سے برمنگم بیرز کے خلاف شاندار بالنگ کرتے ہوئے اپنے پہلے ہی اوور میں چار وکٹیں حاصل کر لیں میچ میں نوٹنگم شائر کو برمنگم بیرز کے ہاتھوں دو وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا شاہین آفیدی ٹی ٹوانٹی اننگز کے ابتدائی اوور میں چار وکٹیں لینے والے پہلے بالر بن گئے ہیں آئی سی سی ورلڈ کپ کولفار میں سکوٹلینڈ نے تاریخ رکم کرتے ہوئے دو بار کی عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز کو پہلی بار ورلڈ کپ سے باہر کر دیا ہرارے میں کھیلے گئے اہم میچ میں سکوٹلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو سات وکٹوں سے شکست دی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم چوالیس میں اوور میں ایک سو اکاسی رنس پر ڈھیر ہو گئی برینڈن میک ملن نے تین کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی کرس سال، مارک وارڈ اور کرس گریوز نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سکوٹلینڈ نے ایک سو بیالیس رنس کا حدف انتالیس کے اند پہلے ہی پورا کر لیا سکوٹلینڈ کی جانب سے میتھیو کروس نے چوہتر اور برینڈن میک ملن نے انتر انسکیننگز کھیلی آئی سی سی نے ورلڈ کپ کے وینیوز کو مزید اپگریٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا وینیوز کے لیے امپورٹڈ گھاس، نئی آؤٹ فیلڈز اور بہتر فلڈ لائٹس کی تیاری کی جا رہی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی ورلڈ کپ سے قبل انفرسٹرکچر پر رقم خرچ ہوگی ممبئی کے سٹیڈیم میں نئی فلڈ لائٹس کی تنصیب ہوگی اور سٹیڈیم میں کارپورٹ باکسز کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے لکھنو میں بھی نئی پچز بچھائی جائیں گی کلکتہ میں ڈریسنگ رومز کو اپگریٹ کیا جائے گا اور دھرم شالہ میں آؤٹ فیلڈ کے لیے امپورٹڈ گھاس استعمال ہوگی بھارتی میڈیا کے مطابق دلی میں بھی سٹیڈیم کے انفرسٹرکچر کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے آئی سی سی ون ڈے ورڈ کپ میچس کا انقاد دس وینیوز پر ہو رہا ہے میگا ایونٹ کا آغاز پانچ اکتوبر سے ہوگا جبکہ فائنل انیس نومبر کو کھلا جائے گا کیریبین پریمیر لیگ کے آئندہ ایڈیشن میں پاکستان کے تین کھلاڑی آزم خان، آماد وسیم اور محمد آمر شامل ہوں گے کیریبین پریمیر لیگ میں آزم خان سب سے مہنگے فروخت ہونے والے پاکستانی کھلاڑی بن گئے ہیں دھواندھار بیٹنگ کرنے والے آزم خان کو ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر میں گائیانہ ایمازون نے پک کیا فاسٹ بولر محمد آمر اور آل راونڈر آماد وسیم بھی ایکشن میں نظر آئیں گے دونوں کھلاڑی ایونٹ میں جمیکہ تھلاواز کی نمائندگی کریں گے کیریبین پریمیر لیگ کا آئندہ ایڈیشن سولہ اگس سے چوبیس ستمبر تک سینٹ لوشیا، سینٹ کیٹس این نیوز، باربارڈوس، ٹرینیڈ آرڈن ٹبیکو اور گیانہ میں کھیلا جائے گا میجر لیگ کرکٹ کے لیے سین فرنسسکو یونیکون نے مزید دو پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ موہدہ کر لیا ہارس راؤو فر آل راونڈر شاداب خان میجر لیگ کرکٹ میں سین فرنسسکو کی نمائندگی کریں گے میجر لیگ کرکٹ تیرہ جولائے سے تیس جولائے تک امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں کھیلی جائے گی آئی سی سی ورڈ کپ کالفائر کے سوپر سکس مرحلے میں سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 21 رنس سے شکست دے دی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکن ٹیم سنتالیس اشاریہ چار اوورز میں دو سو تیرہ رنس بنا سکی دھنانجی آڈی سیلوہ نے ترانوے رنس کی شاندہ رننگز کھیلی دو سو چودہ رنس حدف کے تاقب میں نیدرلینڈز کے بیٹنز لنکن بولرز کے خلاف مزاہمت نہ کر سکے اور پوری ٹیم 192 رنس پر ڈھیر ہو گئی سکوٹ ایڈورڈ سرسٹ ویسلے باور اور بیسٹی لیڈز نے اکتالیس رنس بنائے سری لنکا کے جانب سے مہیش تھیکشنہ نے تین کھلیاریوں کو آؤٹ کیا بولر کی غلطی یا امپائر کی بھول خاتون بولر نے ونڈے میں گیارہ آورز کروا دیئے نیوزلینڈ اور سری لنکا کے درمیان گال میں کھیلے جا رہے میچ میں نیوزلینڈ کی کارسن نے گیارہ آورز کروا دیئے آن فیلڈ امپائرز اور میچ آفیشلز نے بھی غلطی کا نوٹس نہیں لیا